اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ای ڈی اے نیوز علاقہ حبروں کے ساتھ میں ہوں مریم شوکت بلوچستان کا ایوان بنا جنگ کا میدان چھوٹی اسمبلی بڑا ہنگامہ اپوزیشن اسمبلی کو لگائے تالے تو پولیس سمیت قانون نے لی انگڑائی سیاسی لڑائی ہاتھا پائی سے گملوں تک جا پہنچی مظاہرین نے گملے مار کر شیشے توڑنے سے کئی اپوزیشن ارکان کو کیا زخمی بجٹ اجلاس کے لیے آنے والے وزیراعلا بلوچستان جام کمال کا جوتوں سے ہوا استقبال پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے کیا آنسو گیس کی شیلنگ کا ازادہ نہ استعمال مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی شباہ شریف کی بلوچستان کے اپوزیشن ارکان پر لاتھی چارچ کی مضمت اہم طالبہ بھی کر دیا شباہ شریف نے گزشتہ روز بلوچستان اسمبلی میں بجٹ اجلاس سے قبل اپوزیشن ارکان پر لاتھی چارچ کی مضمت کرتی ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ اپوزیشن ارکان کے جائز مطالبات اور محرومیوں کو دور کیا جائے شباہ شریف کا کہنا تھا کہ انتشار اور جبر کی ہتکنڈے غیر جمہوری غیر پارلیمانی اور غیر سیاسی ہیں حکومت نے بدتمیزی سے جمہوری احتجاج احتلاف رائے اور تنقید کو ذاتی دشمنی بنا دیا ہے پہلے قومی اسمبلی میں غیر جمہوری رویہ اپنایا گیا اب یہی رویہ بلوچستان اسمبلی میں نظر آ رہی ہیں یہ انتشار اچھی چیز نہیں ہے قائد حضب احتلاف نے کہا کہ ارکان اسمبلی کی عزت و وقار کی پامالی قابل مضمت ہے اپوزیشن ارکان پر تشدد اور انہیں روکنا پستانیت کی انتہا ہے پنجاب میں گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں کرونا وارث سے مزید بارہ افراد جہاں بہت جبکہ مزید ایک سو اٹھاون کیسیز ریپورٹ محکمہ صحت پنجاب کے مطابق لاہور میں اکانوے شیخ پورا میں چار مزفرگڑ میں ایک حافظ آباد میں دو اور سیالکورٹ میں چھے کیسیز ریپورٹ ہوئے پنجاب بھر میں کرونا سے مزید بارہ اموات سے پنجاب میں کل تعداد دس ہزار چھے سو پندرہ تک جا پہنچی مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں جی چکوال میں ایک سیالکورٹ میں چھے منڈی بہاولدین میں دو ملتان میں بارہ اور ڈیرہ گاسیہان میں دو کیسیز سامنے آئے راجنپور میں ایک فیصل آباد میں بارہ جھنگ میں ایک سرگودہ میں دو اور ہشاب میں دو کیسیز ریپورٹ ہوئے محکمہ صحت پنجاب کے مطابق بہاولپورد لودھرہ اور بکھر میں ایک ایک کرونا کیسیز سامنے آئے ساہیوال میں دو اوکاڑا میں کرونا کا ایک کیس سامنے آیا لاہور میں کرونا سے چار اموات ہوئیں جس کے بعد لاہور میں کرونا سے جانبہک ہونے والوں کی کل تعداد چار ہزار دو سو انہتر ہو چکی ہے پنجاب بھر میں کرونا سے مزید بارہ اموات ریپورٹ ہوئے جس کے بعد پنجاب میں کل تعداد دس ہزار چیز سو پندرہ ہو گئی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں تفسروں تذنیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv ویزٹ کیجئے ہر حبر سے رہے ہیں با حبر دیکھتے رہے ہیں ای ڈی ای نیوز اللہ حافظ موسیقی